دبائی میں جوب نہیں مل رہی رہنا کہاں پہ ہے رینٹل کی کاؤسٹ کتنی ہے اکوموڈیشن کیسے فائنڈ آٹ کرنی ہے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں ایکسپلین کروں گا ابھی لاسٹ من ایک بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں جوب سرچنگ کے لیے اور مجھے کچھ آپ گائیڈ کریں مجھے کچھ ٹپس دیں کہ جوب یہاں پہ کیسے سرچ کرتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ آپ جو ہے آن لائن پورٹلز جا کے اپنا ریزیو میں آپ سنڈ کریں اور اس کے علاوہ آن لائن پورٹلز کے بعد فزیکلی بھی جو ہے وہ جوب سرچ کریں آفیسز پہ جائیں شیخ زائد روڈ پہ بہت سارے آفیسز ہیں وہاں پہ جائیں لوگوں سے اپنا آپ کو انٹرڈیوز کریں اور وہاں پہ نیٹورکنگ کریں اور فزیکلی سی بھی ہینڈ اوبر کریں آئی نو دس میتھرڈ آز بین اپسلیٹ لیکن یہ نیٹورکنگ کے لیے بہت زبدست ہے ایک مہینے بعد اس بندے کی کال آتی ہے اور اس نے مجھے بتایا سر میں واپس جا رہا ہوں میری جوب نہیں لگی میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہا سر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے میں نے کہا کیوں ختم ہو گئے سر میں نے یہ سوچا کہ میں دبائی میں جوب ملے نہ ملے ایٹیس میں تھوڑا گھوم تو لوں تو میں تھوڑا ریزارٹز گیا میں مالز گیا میں بیچز گیا کلپ گیا اور اس طرح میرے پیسے ختم ہو گئے اور اس طرح میرے پیسے ختم ہو گئے اور اپنا ہنڈیڈ پرشن نہیں دیتے اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ گروپس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ there are no jobs in Dubai and this and that so please make sure کہ جب آپ یہاں پہ job searching کرنے کے لیے آئیں آپ اپنا 100% time صرف job search پہ دیں اور job search کریں تو آج کی ویڈیو میں یہی explain کروں گا کہ یہاں پہ آکے آپ نے budget کو کیسے manage کیا جاتا ہے پیسے کو اپنے کیسے manage کریں کس کس طرح کی کے expense ہوتے ہیں یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ job searching کیسے کرنی چاہیے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں budgeting کی, cost کی تو اس پہ سب سے بڑا جو آپ کے expense ہوتا ہے وہ obviously یہاں پہ accommodation کا ہوتا ہے accommodation یہاں پہ bachelors کے لیے ایک bachelor accommodation ہوتی ہے جس میں ایک کمرے کے اندر تقریباً 3 سے 4 بندے ہوتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تقریباً 3 سے 4 بندوں کا ایک standard room ہوتا ہے اگر ایک room میں 3 سے 4 بندے آکے رہتے ہیں تو اس کا permanent expense کم از کم 600 سے 800 درم کے بیچ میں آئے گا which is around 50,000 روپیس per month جس کے اندر آپ کا rental ہوگا آپ کے وائ فائ ہوگا اور آپ کی electricity اور جتنے بھی bills ہیں وہ بھی اس کے اندر included ہوں گے میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ make sure کریں کہ جب بھی آپ bachelor accommodation find out کریں تو آپ ensure کریں کہ وہ metro station کے بلکل قریب ہو تاکہ آپ کی commuting easy ہو جائے وہ 10-15 minutes کے walking distance کے اوپر ہونا چاہیے آپ کی accommodation accommodation کے جو main areas ہیں وہ ہیں دیرہ, کرامہ, ستوہ, نہدہ, بردبائی یہ سارے main areas ہیں اور آپ کی جو accommodation ہے وہ آپ کی یہاں پہ search کرنی چاہیے if you would like to have more information کہ آپ کو accommodation کیسے مل سکتی ہے کیسے search کریں تو log on to www.dubizel.com وہاں پہ آپ کو کافی سارے options مل جائیں accommodation کے بعد جو دوسری important چیز آتی ہے وہ آتی ہے transportation تو یہاں پہ transportation کے ایک بہت outstanding network ہے یہاں پہ تین ٹائپی transportation ہے یا آپ کو buses ملیں گی یا آپ کو local train stations ہیں یا پھر یہاں پہ taxis ہیں میں recommend کروں ہوں کہ یہاں پہ آپ null card بنوا لیں ایک منتی null card آتا ہے جو میرے خیال میں تقریباً 10 سے 12,000 روپے کا پڑے گا وہ same card bus میں بھی چلتا ہے اور local trains میں بھی چلتا ہے تو وہ ایک one time کا expense ہوگا لیکن آپ پورے دبائی کے اندر بہت easily roam around کر سکتے ہیں ٹیکسیز کو صرف اس وقت use کریں کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ interview کے لیے جا رہے ہوں کہ جہاں پہ local train station نہ ہو یا وہاں بس نہ جاتی ہے otherwise local train کا جو access ہے almost پورے دبائی کے اندر ہے accommodation کے بعد جو دوسرا بڑا expense ہوتا ہے وہ food کا ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بہت سارے restaurants ہیں پاکستانی restaurants ہیں یہاں پہ رابی ہے کراچی دربار ہے پاک لیاری ہے کافی سارے restaurants ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ cafeteriaز بھی ہیں اور food کا میں آپ کو idea دی رہتا ہوں کہ کم از کم 25 سے 30,000 روپے یہاں پہ food کی cost ہوگی میں summarize کروں اس کو تو آپ کی accommodation 40 سے 50,000 کی آئے گی آپ کے جو transportation یہ جو commute ہے وہ آپ کا 200 درم کا card بنے گا which means 12 سے 15,000 روپے card بنے گا اور food آگیا جو تقریباً 25 سے 30,000 یا کہلو 20 سے 25,000 روپے میں بھی manage ہو سکتا ہے so that means یہاں پہ آپ کو پر منت جو cost پڑے گی وہ پڑے گی تقریباً 80,000 روپے سے لے کر 1,000,000 روپے پر منت اور آخر میں میں ایک point کو re-emphasize کروں گا کہ it all depends on you کیا آپ کو job ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے please make sure کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو اپنا time اور اپنا پیسہ مت زائی کریں اگر آپ competent ہیں اگر آپ پاکستان سے preparation کر کے آئے ہوئے ہیں اگر آپ کا resume پراپر بنا ہوئے ہیں آپ کی interview کے preparation ہیں یہاں پہ context کا بہت game ہے جس کے لیے آپ کو networking کرنا پڑتی ہے تو اگر آپ پاکستان سے prepared ہو کے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا 100% دیتے ہیں ادھر ادھر مولز گھومنے میں یا ادھر 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 جانے میں ادھر ادھر جانے میں time based نہیں کرتے if you do all these things you will get the job and in the end as always I would say that if you need any help related to how to get a job in Dubai اور یہاں پہ کیا خرچیں یا کوئی بھی اور help چاہیے ہو just let me know just leave a comment in the comment section and I will respond to it thank you very much موسیقی